آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو اسطیفہ دے دینا چاہیے جب اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا آپ کو یاد ہوگا جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے غلط بیانی کی میرے پاس اپنی سٹیٹ مویرا خیال ہے آج پریس ٹاک کی آٹھ دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا کوئی میسج ہوگا کوئی فون کال ہوگی کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا کسی آر او کو ڈالا ہوگا کوئی فارم فورٹی فائیو بدلا ہوگا کوئی فارم فورٹی سیون بدلا ہوگا کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا کسی کے اوپر کوئی سٹینٹ لگی ہو کسی کا کوئی سٹینٹ کینسل ہوگی ہو کچھ تو ہوگا نا بھئی آہ ایک شخص اٹھتے ہیں اس کا ضمیر جاگتا ہے آٹھ تن بعد اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے اور لیڈز کا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی دیکھیں بات بہت سمپل ہے آج ہم سب کے لیے چاہے وہ میں ہوں چاہے یہاں آپ جو ریپورٹرز بیٹھے ہیں چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں چاہے آپ کا میڈیا ہے جو ڈشری ہے پاکستان کی عوام ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکرسی ڈی روڑ ہو جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جاری ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا منڈٹ چوری کیا تھا چار سال اس ملک کو معاشی بران معاشرتی بران اور سیاسی بران میں دھکیلا گیا اس کے بعد پولٹیکل وکٹمائزیشن فساد فتنہ مچایا گیا ملک کو ڈیفولٹ کر دیا گیا آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفولٹ ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے جے لگ جائے یہ مہاورہ بھی اب پرانا ہو گیا پھر فارم فورٹی فائیو کا رونہ پٹنا چیخیں پٹاری کھلتی ہیں تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شوٹ سکھائے جاتے ہیں فارم فورٹی فائیو نہیں دیا جاتا سبوت نہیں دیا جاتا آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی کانٹیکس کے بغیر کسی فکر کے فارم فورٹی فائیو جلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کل ایک رپورٹر معصوم آنا سوال اس رپورٹر نے کہا کہ فارم فورٹی فائیو کی کوپی دے دیں اور کیا آپ نے اس فارم فورٹی فائیو کا فرنزک کرایا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا اس نے سوال کر لیا معصوم آنا جواب کیا آیا ہمارے پاس کوئی اریجنل کوپی نہیں ہے ہمارے پاس سکرین شوٹس ہیں چینلز کے ریزلٹس سنانے کے امریکہ کو دہائی ای یو کو دہائی ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی irregularity کا کسی trend کا تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کو کمیشن کو اس کی ریکمینڈیشنز دے دی جائے اس کی پوری پریس ریلیز کو فوج کیا جاتا ہے پوری پریس ریلیز کو جیسے فارم فارٹی فائیو نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اسی طرح ای یو کی ای یو کی پریس ریلیز افیشل پریس ریلیز کو فوج کیا جاتا ہے اور اداروں پہ چیف جسٹس پہ چیف آف آرمی سٹاف پہ پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں الزاماتوں پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے وہ یو بچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جالی ہے ہماری پریس ریلیز یہ ہے ٹویٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنہ نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک دفعہ وہ ڈیفیڈ نے جس شباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا ڈیفیڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کی پوری تحقیق کاتھ ہونی چاہیے ان کا آٹھ دن کس سے رابطہ تھا آٹھ دن یہ کس کو ملتے رہے آٹھ دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تمام جو ان کی آٹھ دن کی کروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے دیکھیں آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ آپ الزام لگا دیں کنفیوجن پھلا دیں ڈس کریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو اور آپ الزام لگا کے سکاٹ فری ہو جائیں اور پورا حیجان کر دیں اس کی بھی سزا ہونی چاہیے آپ جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دیں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے یہ ملک جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے بجلی کے لیے گیس کے لیے ہم کن کاموں میں عوام کو دھکیل رہے ہیں ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہیں یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے روز ایک تماشا روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ چکی میں ڈالو موت کی چکی میں ڈالو ہیروینوں کا الزام لگاؤ ہیروین کے دبے نکالو پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو 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 سال ڈیٹھ ڈیٹھ سال تین تین سال جلوں میں بھینک دو اداروں پر الزام لگا دو تم سے تمہارا حساب مانگے تو سیاست کے اوپر چٹ دوڑو شودہ کے مجسمے گرا دو ان کو تھڑے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے سکول جلاو ہسپتال جلاو ملک کو لاکڈاؤن کرو یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ میں نے کل بھی کہا تھا یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحقام لانا ہی نہیں چاہتے یہ بدماشی سے گنڈا گردی سے جھوٹ بول کر بیانیاں بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے اس سے بڑا جھوٹ بولو اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو یہ ایک منحسل قوم ہماری حقیقت بن چکی ہے جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے جو مچورٹی سے بات کرے اوہ جی ڈر گئے تباہ ہو گئے ختم ہو گئے چوٹ کو نہیں بولیا وڈہ چوٹ کیوں نہیں بولیا مطلب ہم میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے امریکہ کیوں جاتے ہو یار کونسٹیچیوشن ایوینیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ آپ کو پاس کوئی اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے کوئی جالسازی نظر آتی ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انڈ فورڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی انہوں نے پروجیکٹر لگایا تھا انہوں نے سکرین شارٹس لگائی ہوئی تھی وہ بڑے بڑے وہ گریفکس دکھا رہے تھے آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کس طرح اس فتنے کا اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش اور کرایا دے اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں افرا تفری پھیلیں ملک میں انارکی پھیلیں ملک میں فساد ہو بھئی تمہارے پاس اگر کوئی سمود ثبوت ہے کمیشنر صاحب تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کو ڈس کریڈک کر رہے ہو یار کوئی کاغذ تو دو کوئی ثبوت تو دو کوئی ایویڈنس تو دو پریس کانفرنس میں میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا میں نے ترک کر دی میرا ضمیر جاگ گیا میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں بھئی پولیس کے حوالے تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی آٹھ تن کے بعد کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو چلو میڈیا پر پریس ٹاک کر رہے ہو کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم فورٹی فائیو ہے مجھے کہا تھا کہ پچاس ہزار کی لیڈ لگا دو یہ بیلٹ پیپر ہے یہ ٹھپے لگائے ہیں وہ کچھ نہیں ہے الزام لگایا سکرینوں پہ آیا میڈیا پہ اپنا بیان وہ ایک امریکہ کی ایک پتہ نہیں دنیا کے کس کس جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹر ہینڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ثبوت دینا نہیں جواب دینا نہیں الزام لگانے تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا اس گروہ نے دوہزار تیرہ میں جب چائنہ چودہ میں جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پہ سب حملہ کیا تھا ڈی چاک پہ کبریں کھو دی تھی گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا پوری پارلمان کو بند کیا تھا یہ وہی فتنہ ہے یہ وہی فتنہ ہے اسی فتنے نے پھر آٹی ایس بٹھایا مینڈٹ چوری کیا ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا معاشرکتی طور پر مفلوج کیا سیاسی طور پر مفلوج کیا یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو قطوط لکے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے نو مئی والے واقعات کیے لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے نو مئی میں ریاست پر چٹ دھوڑے اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا یادگاروں پر حملہ کیا شہدہ کی جی ایچ کیو پر حملہ کیا ان کی آگ تھنڈی نہیں ہو رہی ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ملک سے آپ آ کے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا مطلب ہم لوگ please i respect and i request everyone کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ملک کے کتنے critical juncture سے گزر رہا ہے اتنی critical کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو please hold your horses please خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ نے الزام لگایا ہے آپ ثبوت دیں آپ court of law میں جائیں آپ chief justice جس کے اوپر الزام لگانے ہیں اس کی عدالت میں جائیں وہاں اور judges بھی بیٹھے ہوئے آپ election commission میں جائیں commissioner کے chief election commissioner کے علاوہ اور chief election commissioner بھی بیٹھے ہوئے آپ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جائیں لاہور ہائی کوٹ میں جائیں زندھ ہائی کوٹ میں جائیں آپ امریکہ جا رہے ہیں جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے اس ملک کو کس طرح ان معاشی بہرانوں سے نکالنے ہیں جو یہ فطرہ حوالے کر کے گئے ہیں ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں خدارہ اس ملک کے بارے میں سوچیں میں آج بھی کہتی ہوں کسی کو کوئی اطراز ہے کسی ہلکے کے اوپر اطراز ہے کسی بھی ریزلٹ کے اوپر اطراز ہے کسی ایک فارم فورٹی فائف کے اوپر اطراز ہے آپ اس کو لے کے جائیں election commission کے سامنے رکھیں election commission نہیں سنتا اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں ہائی کورٹ نہیں سنتی اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے وہ جو صاحب تھے ان کے کتنا پیسہ بار سے لائے گی لائے گا دو سو عرب ڈالر دو سو عرب ڈالر لائے گا وہ آئے گی وہ موہ پہ ماریں گے موہ پہ مارتے مارتے ملک کو کہا پہنچا دیا یار ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے اندر گورنمنٹ بن رہی ہیں حکومت سازی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کس طرح ہم اس ملک کو یہاں سے نکالیں آپ ایک کاغذ لے رہا کوئی کاغذ لے راتا ہے تو سائیفر بن جاتا ہے میری سازش ہو کے میری حکومت گرا دی وہ پورا بیانیاں پورا اچھا بیانیاں جی عمران خان کا اتنا اچھا بیانیاں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہاں ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے قومی رازوں کو لہرا لہرا کر بیانیاں نہیں بنا سکتے ہم جی ایچ کیو پر ہم ایمبلنس پر ہم جنا ہاؤس پر حملے کر کر بیانیاں نہیں بنا سکتے ہم جھوٹ کو بیچ کر اس عوام کو مشکلات میں ڈال کر بیانیاں نہیں بنا سکتے مطلب کہ سائیفر کو اٹھاؤ تو سازش ہو گئی ہے ملک کی قداری ہو گئی ہے بعد میں پوچھو تو کہا تھا پتہ نہیں کیا تھا سائیفر مطلب کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں کمیشنر صاحب آپ کا ضمیر جاگہ الحمدللہ مگر آپ بیان اپنے کوئی ثبوت دیں وہ چیف جسس صاحب کی میں ابھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی جب میں پریس ٹاک کرنے آ رہی تھی کہ بھئی الزام لگانا سب کا حق ہے میں آپ پہ الزام لگا ہوں آپ میرے پہ الزام لگائیں ثبوت دیں یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوتا الزام کا انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو الزام لگانے کی تربیت دے دی ہے جس دن کسی کی بچی کے اوپر آواز کسی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے جو ہم نے جس قوم کو جس تربیت کے اوپر لگا دی ہے اپنی ینگر جنریشن کو کس طبائی کے اوپر لگا دی ہے آپ بھی بتمیزی کریں آپ بھی آگے سے جواب دیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ہم ملک کو جی سوال کوئی ہے تو پوچھیں یہ بتائیے گا پہلے یہ کرنے لگتاک کے جواب دیں وہ یہ کہلے کہ آروز اور ڈی آروز میرے پاس آئے اور آکے روٹے رہے بہت زیادہ تو اگر وہ آروز اور ڈی آروز سامنے آ جائے تو اس کے بعد کیا چیزیں کریئر ہو جائیں گی مکمل طور پر وہ بھئی سامنے کدھر آ جائیں آرو نے جا کر الیکشن پولنگ سٹیشن سے پیزائیڈنگ آفیسر سے ریزلٹ لے کے جمع کر آیا ہے وہ کہیں چھپے تو نہیں ہوئے وہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ زندہ جاگتے لوگ ہیں سامنے آئے پیچھے رہے ہیں سلائیڈ پر کھڑے ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کیا ریزلٹ دے دیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ریزلٹ ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے دے دیں کس نے روکا ہے آپ کو آپ نے نیو یوک جا کے دینا ہے آپ نیو یوک جا کے اپنے ثبوت دی دیں واشنگٹن جا کے دینا ہے واشنگٹن جا کے ثبوت دینا ہے ثبوت تو دیں یار اچھا میڈر جب دائے گیتے کمیشنر صاحب نے براہیراس مسلم لیق مون پر الزامات نہیں لگائے یہ الزامات چیف الیکشنز کمیشنر صاحب پر ہیں اور چیف جسر صاحب 5 سال پر ہیں تو مسلم لیق مون کی وجہا غصہ کریں آپ میں شاید پوری سٹیٹمنٹ نہیں سنی اور میں غصہ نہیں کر رہی I swear to god I am sad میں دکھی ہوں انہوں نے کہا پنڈی ڈیویزن کے مسلم لیق مون کے جیتے وے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دی گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں یہ جو کمیشنر صاحب ہے نا ان کو فوری طور پر ECL پر ڈالا جائے ان کو بھاگنے کی نا جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی they should be put on ECL immediately اور ان کے سارے ریکارڈ کو ان کے فونز کو ان کے تمام ریکارڈز کو custody میں لینا چاہیے کوئی بندہ یہ ملک کے اندر حجان پھیلا کر اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا دیکھیں بات یہ ہے اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے یہ پندرہ سولہ سال ملک کی پجتر چھہتر ستتر سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے اور یہ احسان کام نہیں ہوتے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے اس میں کتنی قربانیاں دی گئی اس میں یہ جمہوری اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فوسز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا الیمنٹ تھا کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہیں الیکشن سے وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ افت وہ جا کے مداخلت تھی جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادار نہیں کیا ٹھیک ہے جو ہارے ہیں جو جیتے ہیں سب کچھ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں جو ملک کے سٹیزنز ہیں جو ملک کے اندر ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے ان سب اور جوڈشری ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں فساد نہ پھیلائیں افرہ تفریر نہ پھیلائیں اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ نقصان سب کا ہوگا اس میں ابھی آپ نے تحقیقات کی بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے ہیں ہم سے کون تحقیقات کریں الیکشن کمیشن کریں سپریم کورٹ کریں فیڈر گورنمنٹ کریں کس سے آپ مطالبہ کریں میں جی کے ٹیکر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں جن کے یہ کمیشنر ہیں میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ای سی ال پہ ڈالیں تحقیقات کریں ان کے پورے آٹھ دن اور اس سے پہلے کا ریکارڈ اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے ان کی پوری کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹی گیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے کن لوگوں کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں تھے اور ان کی کیا روز مرہ کی جو ہوتی ہے روٹین وہ کیا تھی اور ای سی ال پہ ڈالا جائے آپ نے اپنی قائل کے ملک پہ ڈالا جائے ایکسپریس ٹی وی ایک سٹیٹمنٹ چلا رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایکسپریس کا نام لینا پڑا ہے لیکن یہی اب طریقہ اکار ہے کہ مریم اورنگ زیب نے کمیشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اپنی ریپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں مریم اورنگ زیب نے کمیشنر نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اور ان کو ای سی ال پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کے آٹھ دن کے اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں ان کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمیشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مریم صاحبہ میں دوبارہ اب آپ اپنے دوبارہ سوال کریں آپ جب تک حکومت صاحبی کا عمل جاری رہے گا اگر کوئی سالش کی جاری اس کے مواقع بنتے رہیں گے پیپلز پارٹی سے آپ کی باتشید نام تک پہنچئے ہیں اور کل ساتھ کو ایک خبر جیو نے اس پر نشر ہوئی ہے کہ مضموی دون کے بعد رہنماؤں نے یہ بشورہ دیا ہے کہ بپاک نے حکومت نہیں لینی چاہیے تو اس پارے میں آپ کلیر کریں دیکھیں یہ میں آگ صبح سے دیکھ رہی تھی زرائے سے خبریں ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں دیکھیں ایک مسلم لیگ نون ایک پروسس میں اپنی پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایلائز کے ساتھ مل کر ایک مشاورتی عمل سے گزر رہی ہے آج اس کا چوتھا اجلاس اسلام آباد میں عساق دار صاحب کی رہائشکہ پر دونوں کمیٹیز کے درمیان ہو رہا ہے ہر کمیٹی میٹنگ کے بعد ایک اعلانیہ جاری ہوتا ہے اس اعلانیے کے علاوہ جتنی خبریں آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر چل رہی ہیں میں اس کی مکمل طور پر تردید کرتی اور کوئی سوال بھائیو صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سی مطالبہ کر رہی ہے کہ تحقیقات چیزیں کس کی جو انہوں نے دمات لگائے چلو جی او بھائی میرے ستے ہو اس ہو میں کیا ہے کہ کمیشنر صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے نہیں چلے نہیں نا سر سوال دوبارہ کریں کمیشنر صاحب کی تحقیقات تینکیو کمیشنر صاحب کی تحقیقات جو جہاں سے جتنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر لیکشنر میں داندھی نہیں بھی لیکن دوسرے دوسری جنوں پہ بھی تو اس کے لیے بہتر ہی آپ کی جو بات جیت بھی چل رہی ہے پاکستر پیوز پارٹی کے ساتھ کمہ سازی کے حوالے سے تو اس پر اوورال تمام کا تمام جو یہ تحقیقات ہے کالا سازی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے پارلیمنٹ اس کے لیے بات تو اس پر آپ کریں کس سوال سے دیکھیں میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں میں کسی بھی عدالت کو ریپریزنٹ نہیں کرتی اگر کسی کو میں بار بار ہم بھی گئے میں ہم پٹیشنز لے کر الیکشن کمیشن میں گئے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فارم فورٹی فائی وہاں کے جہاں آپ جیت گئے ہیں وہاں فارم فورٹی فائی ٹھیک ہے وہاں کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن جو ساری جگہ پر الیکشن کراتا ہے اس کو وہاں شاباش جہاں آپ ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو گالی وہاں فارم فورٹی فائیو جالی اور وہاں جو ہے الیکشن داندلی ہو گئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا تو آپ نے جو بات کی اگر کسی نے نوٹس لینا ہے کسی چیز کا تو وہ نوٹس لیے جا رہے ہیں اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں پٹیشن سنی جا رہی ہیں ہیرنگ ہو رہی ہے اور پبلک ہیرنگ ہے اوپن ہیرنگ ہے میڈیا کے سامنے ہے ہیرنگ ہے